بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ازدنی علم آمین تمام تعریف صلح کے لائق اور زبا ہے جو رب العالمین جو رب العزد تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے وحی اللہ تعالی وحی رب العزد ہر انسان کو زندگی اور موز سے نمازتا ہے میرے پیارے بھائیو کئی دنوں سے جمعے کے دن اسی مقام پر اردو زبان میں ایک دینی استماع دینی تخریر چلتے آ رہے ہیں الحمدللہ آج بھی اسی وقت وقت اور تھوڑی دیر میں یہاں ہمارے مولانا حافظ محمد عمین عمری صاحب کا تخریر اردو زبان میں یہاں منخط کیا گیا میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھے تھے کنتم خیرہ امتن اللہ رب العزد اس آیت کے اندر خرمہ رہا ہے دنیا کے اندر جتنے امت بھیجے گئی ہیں اس امتوں میں بہترین امت تم ہو کیوں؟ تم لوگوں کو حقی دعوت دیتے ہو اچھائی پر بلاتے ہو اور برائیوں سے رکھتے ہو میرے بھائیو ہر مسلمان کا خرجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی ہو کسی مقام پر بھی ہو حقی دعوت دینا ہے اور برائیوں سے رکھنا ہے اسی معاملے میں یہاں ایک پرورام ملخط کیا گیا جتنے بھی بھائی یہاں میری آواز سن رہے ہیں ان سب بھائیوں کو مئیس طرح اس جگہ پر دعوت دے رہا ہوں میرے بھائیو آئیے کچھ صرف تیس یا پیندیس منٹ کے اندر ہمارا بخریر ختم ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے اب ہمارے سامنے حافظ محمد عمین عمری صاحب خطاب فرمائیں گے برکاتو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین وعلى من تبیعہم بحسان الہیم الدین ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر محترم حضرات آپ تمام حضرات کا اس پروگرام میں استقبال ہے جو بھی حضرات یہاں پر آ رہے ہیں میری دلی دعا ہے وہ اپنے کاروبار کو تجارت کو بزنس کو چھوڑ کر اللہ کے لئے یہاں جمع ہو رہے ہیں یقیناً ایسے لوگوں کا رزاق رازی خیخ اللہ سبحانہ وتعالی ہے آج جمعہ کا دن ہے جو لوگ اپنے بزنس کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لئے جلدی سے جلدی مسجدوں کو آتے ہیں ظاہران یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزنس کا نقصان ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالی اسی سور جمعہ میں ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین بے شک اللہ تعالی بہترین روزی دینے والا ہے روزی کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے لہٰذا ہم کو چاہیے جب بھی دین کی بات ہوتی ہے قرآن کی بات ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کے ایمان کی بات ہوتی ہے ہم کو دوڑے چلے آنا چاہیے تاکہ یہی دین ہم کو پیسے میں برکت دصیب کرے گا دوستو قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت مشہور سورت سورت العصر آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی سورت ہے لیکن مانا و مطلب کے لحاظ سے بہت ہی بڑی سورت ہے قرآن کرام نے اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن بھی نہ اتارتا صرف یہ چھوٹی سی سورت اتار دیتا تب بھی انسانوں کی نجات کے لیے یہ سورہ کافی ہے کیونکہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر دین کا نچوڑ سمو دیا گیا ہے سمندر کو ایک خوزے میں داخل کر دیا گیا ہے دیکھنے میں بڑی چھوٹی سورت ہے کیا ہے اس سورت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم کھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وقت انسان کی زندگی کا ایک اہم مشغلہ ہے وقت کی قدر کرنا چاہیے وقت کو پاس ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے ٹائم کو اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے لئے لگانا چاہیے اپنے اوقات کو اپنی زندگی میں رب کی بندگی میں لگانا چاہیے جو زندگی اللہ نے دیا ہے اگر اس زندگی کو رب کی بندگی میں نہیں لگائیں گے کل قیامت کے دن پشتاوے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے وقت کی خسم کھایا یہ بتانے کے لیے کہ وقت کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت مختصر زندگی دیا ہے ساٹھ ستر سالہ زندگی دیا ہے پرانے زمانے میں ہزار سال لوگ جیتے تھے پانچ سو سال جیتے تھے پیارے نبی نے فرمایا لیکن میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے اسی مدت میں ہم اور آپ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں لہٰذا اس مختصر زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے ورنہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا میری زندگی کو تُو نے بندگی میں لگایا کی نہیں بندہ خیامت کی دن کہے گا اے اللہ مجھے اور محلت دے دے میں دنیا میں جاؤں گا سجدے میں سر لگاؤں گا صدقہ و خیرات کروں گا مگر اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا جب میں ایک مرتبہ موت آجاتی ہے تو دوبارہ زندگی نصیب نہیں ہوگی لہٰذا جتنی عمر تم کو ملی ہے اس عمر کو غنیمت جان کر زندگی کو بندگی میں لگاؤ زندگی کو بندگی میں لگاؤ بندہ پوچھے گا اللہ مجھے اور ایک مرتبہ دنیا میں بیج دے اللہ کہے گا قرآن میں کہا اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرَ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ کیا مہینے تجھے اتنی لمبی ساٹھ ستر سال کی عمر نہیں دیا تھا تُو چاہتا تو اس میں سمل سکتا تھا صدر سکتا تھا سور سکتا تھا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اور دنیا کے اندر تجھے ڈرانے والے آئے سمجھانے والے آئے بیان کر کے کھول کھول کر بتانے والے آئے جب بندے کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا تو جہنم کے داروں کا فرشتے سوال کریں گے کیا تجھے دنیا میں ڈرانے والے نہیں آئے دنیا میں بتانے والے نہیں آئے قَالُوا بَلَا قَدَ جَاءَنَا نَذِيرُ جہنم میں جانے والا انسان فرشتوں سے کہے گا کیوں نہیں ڈرانے والے آئے بتانے والے آئے خبردار کرنے والے آئے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَذِلَ اللَّهُ مِنْ شَيْحِ لیکن ہم نے ان ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز اتارا ہی نہیں تو اس طریقے سے دوستو یہ زندگی بہت مختصر ہے وقت کی قدر کو جانو مختصر زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ کیا پتا کہ ہم کب اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کے پاس چلے جائیں اللہ کا بلاوہ کب آ جائے کسی کو پتا نہیں کیا آپ دیکھتے نہیں آدمی ابھی فون پہ بات کیا دو منٹ کے بعد اس کے موت کے خبر آگئی صبح میں بات کیا شام میں انتقال ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا گھر سے باہر نکلا کچھ لانے کے لیے مگر لوگ اس کی لاش کو لے کر آگئے کیسے کیسے واقعات اور حادثات ہم اور آپ دیکھتے ہیں دوستو اسی لیے زندگی کا کیا پھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا مو اس سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے لہٰذا اس وقت کی خدر کرتے ہوئے زندگی میں بندگی کیجئے اسی لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں کون سا انسان خسارے میں ہے جو انسان ایمان سے دور ہے جو انسان اسلام سے دور ہے جو انسان نمازوں سے دور ہے جو انسان قرآن کی تلاوت سے دور ہے جو انسان اللہ اس کے رسول سے دور ہے یقین وہ آدمی گھاٹے میں مگر چار باتیں جس کے اندر ہو چار باتیں جس کے اندر ہو وہ آدمی نقصان میں نہیں فائدے میں کیا ہیں وہ چار باتیں پہلی بات اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جُو ایمان لائے اور نمبر دو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے بعد نیک آمال کیے اور نمبر تین وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حق کی وسیعت کرتے رہے اور نمبر چار وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور آنے والے مشاہل و مسکلات پر سبر کرتے رہے تو چار باتیں زندگی کا خلاصہ ہیں چار باتیں جس کے اندر ہوں یقیناً وہ آدمی کامیاب ہیں پہلی بات یہ بتائی گئی ایمان جو لائے دوستو ایمان کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے دوسری بات عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک آمال آمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر اللہ نے قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے عمل کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں صالح کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے عَمِلُوا الصَّالِحَات عَمِلُوا الصَّالِحَات مطلب یہ ہے کام کرنا اللہ کو مقصود نہیں نیکی کا کام کرنا اللہ کو مقصود ہے ایسا کام کرو جس میں اخلاص ہو ایسا کام کرو جس میں نیکی ہو جو اللہ کے لئے خاص ہو وہی کام ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور وہی کام ہم کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا قصہ صحیح حدیث کے اندر ذکر کیا بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا قصہ ذکر کیا فرمایا کہ تین آدمی جا رہے تھے تین آدمی جا رہے تھے اندھیرہ تھا رات کا موقع تھا رات میں حفاظت کے لئے پرانا زمانہ تھا اس زمانے میں کوئی ریسٹارنٹ نہیں جنگلوں بیابان جنگلوں میں سفر کر کے چل چل کے جاتے تھے پیدل جاتے تھے اب جنگلوں میں جاتے جاتے رات ہو گئی اب رات گزارنے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں تینوں داخل ہو گئے پہاڑ کے ایک سراخ میں کحف میں تینوں داخل ہو گئے جیسے ہی تینوں اندر داخل ہوئے بہت بڑا طوفان آیا زوردار ہوا آئی موصلہ دار بارش برسی تو پہاڑ کے اوپر ایک دم بہت ہی بڑا چٹان لڑکتا لڑکتا آیا اور جس غار میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے اس کے مو کو بند کر دیا اس کے دہانے کو بند کر دیا یہ تینوں کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا بیچارے تینوں پریشان ہو گئے فون کا زمانہ نہیں کسی کو فون کر کے بلائیں مدد کے لئے کہ سو دو سو آدمی ملک ملکے چٹان ہٹا دے مگر وہ چٹان سو آدمی سے نکلنے والا نہیں بہت ہی بھاری چٹان تھا اب تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا شاہد ہماری موت ہونے والی ہے بھوک پیاسے تڑپ تڑپ کر ہم لوگ یہاں مر جائیں گے اسی امید سے تھے لیکن تینوں ملکر مشورہ کیے مشورے میں برکت ہوتی ہے تینوں ملکر مشورہ کیے بھائی ہم تینوں کیا کریں گے پتھر کیسے نکلے گا اگرچہ کہ ہم تینوں یہاں پر بیار و مددگار تنہا ہیں کوئی ہمارا مددگار ساتھی نہیں ہے لیکن ہمارے سات ہمارا سات آسمان وعلہ ساتوں زمین وعلہ پروردگار آسمان وعلہ پروردگار پہاڑوں کا پروردگار دریاؤں کا پروردگار سورج و چاند کا پروردگار تو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری حالت اور قیفیت کو جانتا اور پہچانتا ہے رات کے اندھیاروں میں پہاڑ کے غاروں میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہماری حالت کو اللہ تو جانتا ہے لہٰذا تینوں نے مشورہ کیا ہم تینوں مل کر اپنی زندگی میں آمال صالحہ جو نیک عمل کیے ہیں اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے پروردگارہ اس نیک آمال کے وسیلے سے پتھر کو ہٹا دے ہم لوگ باہر نکل جائے گے وہ ایسے ہی کیا تینوں میں سے پہلے آدمی نے اپنا نیک عمل پیش کیا کیا ہے وہ نیک عمل اس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریوں کو چرانے والا روزانہ میرا معمول تھا میں جنگلوں میں بکریوں کو لے کر جاتا شام میں بکریوں کو لاتا تو بکریوں کا دودھ نکالتا سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ میرے بوڑے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا ماں باپ کی عزت کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا میں جنگلوں میں بہت دور چلا گیا اور رات میں واپس آتے آتے دیر ہو گئی جب دودھ نکال کے میں ماں باپ کیلئے لایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ والدین کی آنکھ لگ چکی ہے میرے ماں باپ سو چکے ہیں دودھ کا پیالہ لے کر میں ماں باپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا شاید اب اٹھ جائیں گے اٹھتے ہی میں دودھ پیش کروں گا حالانکہ میرے بچے میرے پیروں کے پاس کھڑے ہو کر بھوک سے بلک رہے تھے بھوک سے تڑپ رہے تھے لیکن میرا دل اس بات کو گوارہ نہ کیا مجھے پیدا کرنے والے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ بیوی کو پلاؤں گا نہ بچوں کو پلاؤں گا جب تک ماں باپ نہیں پی لیتے میں بیوی بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا یہ میری ماں باپ کی عزت لہٰذا رات پر بچارہ پیارا لے کر کھڑا رہا صبح صبح اس کے بڑے ماں باپ اٹھے کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے اتنا خوش ہوئے کہ دودھ پیش کیا اور ماں باپ دودھ پی لئے اب یہ ایک نیکی کا کام ہے ماں باپ کی عزت ماں باپ کی قدر اللہ کے سامنے پیش کیا کہا اے اللہ یہ نیک عمل اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لئے کیا ہے یہ ماں باپ کی جو عزت میں نے کیا ہے اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے پہاڑ کے پتھر کو تھوڑا ہٹا دے اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پہاڑ کے پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا پھر بھی باہد نکلنے کا راستہ نہیں بنا باہد نکلنے کا بھی راستہ نہیں بنا اس کے بعد دوسرا آدمی دوسرا آدمی اپنی نیکی کو پیش کیا اللہ کے سامنے اور کہنے لگا کہ اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی میں اسے بہت پیار کرتا تھا وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے پیاری اور محبوب تھی میں اس کو دل و جان سے چاہتا تھا کئی بار مہینے اس نے تنہائی میں بلایا اپنی دلِ ارمان پورا کرنے کے لئے مگر وہ کبھی بھی نہیں آئی کیونکہ وہ بہت ہی اللہ سے ڈلنے والی تھی لیکن کیا ہوا ایک مرتبہ قہص سالی کا زمانہ آیا کھانے پینے کے لئے ترسنے لگی غریب ہو گئی تڑپنے لگے بھوک سے بلکنے لگی مجبور ہو گئی اس کی غریبی نے مجبور کر دیا وہ میرے پاس آئی اور میرے پاس پیسے مانگنے لگی دینار مانگنے لگی تو میں نے اسے کنڈیشن رکھا یہ پیسے تم کو اسی شرط پر دوں گا کہ تم مجھ سے میرے ساتھ ایک رات تنہائی میں گزارنا میرے ساتھ ایک رات تنہائی میں گزارنا اسی کنڈیشن پر میں تم کو پیسہ دوں گا بیچاری غریب لڑکی اس کی غریبی نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ برائی کرنے کے لئے تنہائی میں راضی ہو گئی وقت مقرر کیا گیا اس وقت میں وہ چچازاد بہن جو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری اور عزیز تھی کمرے میں آئی دونوں تنہائی تھے کمرے میں جب یہ نوجوان اس لڑکی سے برائی کرنے کے لئے اس لڑکی پر بیٹھا برائی کرنے کے لئے اس لڑکی کے اوپر بیٹھا حدیث کے الفاظ ہیں دوستو جیسے وہ برائی کرنا چاہا تو لڑکی کہنے لگی اتق اللہ اتق اللہ کہنے لگی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جیسے ہی میں اللہ کا نام سنا برائی سے بج دور ہو گیا اور لڑکی کے اوپر سے اٹھ گیا اور میں وہ پیسے اسے دے دیا اور کہا کہ جاؤ اب اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کیا کہا اے اللہ اگر میں تنہائی میں بند کمرے میں کسی اور سے نہیں صرف تجھے سے ڈرو تو اے اللہ تیرے اس ڈر کے وسیلے سے میری اس نیکی کے وسیلے سے پہاڑ کے اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ باہر نکلنے کے لئے راستہ بن جائے اللہ تعالی اتنا خوش ہوا کہ دیکھو میرا بندہ صرف میرا نام سنتے ہی زناکاری سے دور ہو گیا تو اللہ تعالی بہت خوش ہوا اس تنہائی کی نیکی سے پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا لیکن ابھی بھی باہر نکلنے کے لئے مکمل راستہ نہیں بنا اب تیسرا آدمی وہ بھی اپنی نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کیا اس نے کہا اے اللہ میرے پاس بہت زیادہ مزدور کام کرتے تھے بہت زیادہ مزدور میرے پاس خدمت کرتے تھے روزانہ میں مزدوروں کے مزدوری دے دیا کرتا تھا پسینر سوکھنے سے پہلے ان کا پیسہ ان کے حوالے کر داتا تھا لیکن ایک دن کیا ہوا سارے مزدور اپنا اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے لیکن ایک مزدور تھا وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا اب اس کی مزدوری میرے پاس امانت تھی اس کا پیسہ میرے پاس امانت تھا تو میں نے کیا کیا اس پیسے کو بزنس میں لگایا اس ایک مزدور کے پیسے کو کاروبار میں لگایا اور وہ کاروبار میں لگایا تو اس کاروبار میں ترقی ہونے لگی ایک زمانے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اس دن آپ میری مزدوری دیے نہیں تھے لہذا آج وہ میری مزدوری مجھے واپس دے دیجئے تو میں نے اس کو ایک میدان ملے کر گیا بہت بڑا میدان اور اس نے کہا دیکھ رہے ہو میدان اس میدان میں جتنے دور تک اونٹ نظر آ رہے ہیں جتنے دور تک گائی نظر آ رہے ہیں جتنے دور تک بکریاں نظر آ رہے ہیں یہ سارے اونٹ یہ سارے گائے یہ ساری بکریاں تمہاری ہے دیکھر چلے جاؤ بچارہ وہ مزدور کہنے لگا اے میرے آقا آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یہ ایک دن کی مزدوری ہے یہ تو لاکہ کروڑوں لکیاں کا مال ہے ایک ایک اونٹ کتنی قیمت ہوتی ہے ایک ایک بکری کتنی قیمت ہوتی ہے یہ میدان بھر کے اونٹ یہ میدان بھر کے بکریاں آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یہ ایک دن کی مزدوری ہے ایک اتنے سارے کیوں دے رہے مجھے تو اس کے آقا نے کہا بھائی تیری وہ ایک دن کی مزدوری ضرور تھی لیکن وہ ایک دن کی مزدوری زمانے پہلے میں نے کاروبار میں لگایا تھا آج وہ کاروبار میں طرف کی ہوتے ہوتے اس مزدوری میں اتنی برکت اللہ نے دیا کہ میدان بھر کے جانور ہو گئے جا یہ سارے تیرے ہیں اور تو اس کو لے کر جا اس میں سے یہ ایک بکری بھی اگر میں لوں گا تو یہ میرے لئے جائز نہیں کیونکہ تیری مزدوری کا سمرہ ہے یہ تیری مزدوری کا پھل ہے یہ میں کیسے لے سکتا ہوں سبحان اللہ کہاں ہیں ایسے ایمان والے یہ نیکی کو تیسرا بندہ پہاڑ کے غار میں رب العالمین کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کہاں بارِ الہ میرے پروردگار یہ نیکی میں چاہتا تو کچھ بکریہ کچھ اون چھپا سکتا تھا مگر میں شریف اور شریف تیرے ڈر سے سارے جانور کو مزدور کے حوالے کر دیا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آئی ہے میری اس نیکی کے وسیلے سے آج اس پتھر کو ہٹا دیا اللہ اتنا خوش ہوا پتھر کو پورا ہٹا دیا اور تینوں کے نکلنے کا راستہ ہواگ ہو گیا دوستو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر نیت اچھی ہو اگر نیکی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی آپ کو مشکلات میں مدد فرمائے گا ہماری نیکی صرف آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی مسائب میں مشکلات میں پریشانیوں میں آزمائشوں میں ہماری نیکیہ ہمارے لئے ساتھی بنیں گی ہماری نیکیہ ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی دولت تھی ان کی نیکیوں نے ان کو انگار کو ٹھنڈا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی نیکیوں نے پانی میں راستے ہمار کر دیا دوستو نیکیاں اگر اچھی ہوں اس لئے اللہ اللہ امانو وعملو الصالحات کہا گیا دنیا کے اندر کام کرنے والے بہت ہیں نماز پڑھنے والے بہت ہیں قرآن پڑھنے والے بہت ہیں صدقہ کرنے والے بہت ہیں روزہ رکھنے والے بہت ہیں اللہ تعالیٰ صرف کام کو نہیں دیکھتا کام کے اندر نیت کیسی ہے اس کو دیکھتا ہے اخلاص کتنا ہے اس کو دیکھتا ہے وہ کام اللہ کے لئے ہے یا اس میں ریاکاری ہے اس کو دیکھتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا یہ ایک بندہ دس منٹ میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے سکون سے سجدہ سکون سے رکو اتمنان سے بندگی کر رہا ہے لیکن وہی دوسرا بندہ اسی دس منٹ میں دس رکعت پڑھ رہا ہے یاد رکھو قیامت کے دن وہ دو رکعت اس دس رکعت پر بھاری ہوں گے کیونکہ دو رکعت میں quality ہے اور دس رکعت میں quantity ہے اللہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو نہیں گنے گا نیکیوں کو قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا نیکیوں کو قیامت کے دن ترازوں میں دولا جائے گا نیکی جتنی quality کی ہوگی اتنی وزندار ہوگی اگر آپ quantity لے کر جائیں گے ہزار نیکیاں ہوں گی مگر اگر وہ اخلاص سے خالی ہوں گی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوں گی لہٰذا دوستو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کو اخلاص پیدا کرے جیسے تین حضرات نے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر کر سچی نیت سے نیکیاں کی ان نیکیوں کے وسیلے سے اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ان کی مدد فرمایا تو نیک آمال کا وسیلہ لینا جائز ہے بزرگوں کا وسیلہ لینا جائز نہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ حقبات پر ڈٹ جاؤ حقبات پر جمنے والے آج بہت کم ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جب مامون الرشید نے خلقِ قرآن کے مسئلے میں بہت سارے علماء اکرام کو مارنا چاہتا تھا بہت آزمائشوں میں ڈال دیا تھا قتل کر رہا تھا اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تھے لیکن امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل حق پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے ان پر ایسے کوڑے برسائے گئے مامون کی پولیس نے ان کو اتنا مارا خود جللات کا کہنا ہے اگر وہی کوڑے میں کسی ہاتھی کے پیٹ پر مارتا تکلیف سے ہاتھی بھی چیخنے لگتا کراہنے لگتا لیکن سبحان اللہ حق بات پر ڈٹ گئے امام احمد بن حنبل اور محمد بن نور رحمت اللہ علیہ اس کے بعد مامون اپنے قاسد کو بھیج کر دونوں حضرات کو بلا بھیجا قتل کرنے کی نیت سے قتل کرنے کی نیت سے دونوں حضرات کو بلا بھیجا جب مامون کی پولیس امام احمد بن حنبل کے پاس آئی اور کہا کہ مامون آپ کو بلا رہا ہے تو امام احمد بن حنبل سمجھ گئے اور اللہ کے دربار میں کھٹنے ٹے کر دعا کرنے لگے کہنے لگے سیدی غر حلم کا ذا الفاجر حتی تجرع علیہ اولیائک اے میرے آخا تیرے سبر نے اس ظالم بادشاہ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تیرے ولی صفت علماء کرام پر بھی یہ ظلم ڈھانا چاہتا ہے دعا کیے چل کے جا رہے تھے دعا کا اثر یہ ہوا راستے ہی میں مامون کا انتخال ہو گیا دوستو حقبات پر ڈٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے جیسے کہ امام احمد بن حنبل پر مدد فرمایا تو امام احمد بن حنبل حقبات پر ڈٹ گئے کوڑے کے مار کھائیں کئی کوڑے برسائے گئے قید خانے میں بند کیا گئے مگر حقبات کو چھوڑے نہیں اس لئے دنیا کے اندر ہم کو بھی چاہیے حقبات پر جمع رہیں حقبات کے سامنے کسی کو کامرمج نہ کریں حق حق ہوتا ہے باطل باطل ہوتا ہے اور آخری بات اللہ نے فرمایا وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ اور سبر کریں سبر کی حصیت آپ دنیا والوں کو حقبات بتائیں گے دنیا والے ستائیں گے آپ کو چھوٹی سی مثال آپ پہلے نمازی نہیں تھے اب نمازی بن گئے اپنے دوست کو بولئے چلو بھائی نماز پڑھیں گے چلو تو وہ بولے گا جاؤ جی جاؤ بڑے نمازی بن گئے دل دکھنے والے بات بولے گا آپ بول رہے ہیں حقبات لیکن وہ آپ کو ستا رہے اب اس کی باتوں پر آپ کو سبر کرنا ہوگا دعوت کا راستہ پھولوں سے بچھا ہوا نہیں ہے دعوت کا میدان کانٹوں سے بچھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا برا چاہے نہیں ہمیشہ فکر یہ ہوتی تھی پیارے نبی کی سب جنتی بن جائے جہنم سے بچ جائے اس کے باوجود بھی حقبات کہنے کی وجہ سے پیارے نبی کو کبھی راستے میں کاتے بچھائے گئے کبھی اوپر سے کچھرہ ڈالا گیا کبھی طائف کے میدان میں اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا جسم خون سے چور چور ہو گیا اللہ لہان ہو گیا اور کبھی آپ کے سالن میں گندگی ڈالی گئی نماز کی حالت میں آپ کے سر پر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی کئی واقعات آپ دیکھیں گے کیوں؟ حق کی وجہ سے تو حق کے میدان پر آپ چلیں گے حق کی بات دوسروں کو بتائیں گے یاد رکھئے حق کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے آپ کو ستائیں گے لوگ تڑپائیں گے لوگ اس پر صبر کرنا ہوگا تو یہ چار باتیں ہیں ایک تو ایمان ہے دوسرا نیک آمان ہے اور تیسرا حق بات پر ڈٹ جانا اور چہتا آنے والے مسائف پر صبر کرنا یہی سورة الاسر کا خلاصہ ہے یہ سورة الاسر یہ قرآن کا نچوڑ ہے بلکہ انسانی زندگی کا نچوڑ ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں اس سورت کو یاد کریں اس کے مطلب کو سمجھیں اور نمازوں میں زیادہ زیادہ صحابہ اکرام ہمارے اصلاف اس سورة الاسر کو پڑھتے تھے جبکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وَلَا سَرَ إِنَّا الْإِنَّا الْإِنَّا لَفِي خُسُرُ پڑھتے تھے ہمارے اصلاف کیوں؟ تاکہ اس کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اس لئے ہم کو چاہیے اس سورت کو یاد کریں اور اس سورت کے معنی مطلب کو سمجھتے رہیں دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جتنے بھی بھائی یہاں پر وقت نکال کر آئے ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت دے ان کو صحیح تو کامیابی نصیب فرمائیں اور دنیا آخرت میں ان کو کامیابی نصیب فرمائیں ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ